ساہی ہے نا یار تو یار یہ ٹری دیکھ رہے ہو دوستو تم لوگ یہ ہمارے توتو کی ٹری ہے اور دیکھ رہے ہو انہوں نے ڈیزائننگ کیسے پیاری کیا ہے سارے ان کے نجانتیں میٹ گئے یار اصل میں یہ پلیٹ لوئی کی ہے اس وجہ سے یار اس کو دھو بھی نہیں سکتے ہم دھویں گے تو آپ لوگوں پتہ اس پر زنگ لگ جائے گا اور پھر یہ بیکار ہو جائے گی بالکل تو اس لئے مجھے اس سے خرجنا بڑھتا ہے ان کا سارا کچھرہ جتنا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو یار ابھی میں صفائی کرنے آیا تھا اس کی صفائی کریے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے اپنے وہ بلیکو کی بھی صفائی کریے اور یار تم لوگوں کو بلیکو کو دکھائے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا تقریبا میرے حساب سے پندرہ بیس دن ہو گیا شاید ایک مہینہ میرے حساب سے اتنا مجھے لگتا ہے اور تم لوگوں کو پتا ہے دوستو بلیکو کی ایک نئی چیز بھی آ گئی ہے بلکہ دو سرپرائز ہیں بلیکو کے حساب سے میرے پاس آپ کے لئے تو میں تم لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں وہ سرپرائز کیا ہے وہ ہے دوستو ایک تو یہ کہ بلیکو جو ہے ہمارا وہ گنجا ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھائی تو اس کے بال ہم نے اڑوا دیئے اور یار اب ہمیں نا ماشاء اللہ سے بلیکو دکھا ہے کہ ہاں بلیکو بڑا ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے بلیکو کافی بڑا ہو گیا ہے کیونکہ یار جب ہم لائے تھے نا تو اتنا چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی ہڈیاں ماضی ہو گی تھی پر اب جو ہے یار یہ دیکھو اب ہمارا بلیکو اچھا خاصا ہے ماشاء اللہ اس کی ہڈیاں بھی نہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھو یار دوستو یہ دیکھیں یہ ابھی جگہ پہ بن جگہ پہ نا اس لئے اتنا واضح نہیں ہو رہا بھائی دیکھو یار اور اس نے سائز بھی بڑا ہے بھائی اپنا کیوں بھائی بلیکو اور یہ ہمارا اتنا ہل گیا ہے نا کہ کیا بتا ہوں یار گلی میں ایسے کھیل لہ ہوتا ہے انشاء اللہ میں اس کو نکالوں گا گلی میں پھر تم لوگوں کو دیکھا ہوں گا جلد بھائی یار اب دوسری چیز کی بات کروں جو بلیکو کے حساب سے ہمارے پاس آئی ہے دوسرا سپرائز وہ ہے یہ تو یہ دیکھیں یار ہم نے اس کی کنڈلی بھی بنوالی اور رہے دیکھیں کتنی پیار یہ یار پہلے یار ایک ہمارے سے بھند ہو گیا تھا یہ جو ہے نا دوستو یہاں تک نہیں یہ تقریباً اتنی سائز کی بن گئی تھی اوپر کی طرف یہ یہاں تک ہو گئی تھی تو بلیکو کا بیچارے کا موہ نہیں پہنچ پا رہا تھا تو ہم واپسی لے گئے گئے اس کو اس کے پائے ہم نے کٹوائے یہاں سے یہ دیکھیں اور پھر واپسی سے ہم نے اس کو سیٹ کرا پھر اب اس کا موہ آرام سے جا رہا ہے اس کے گھر والے جو انہوں نے بولا اس کو نیچے ہی رکھو کیونکہ کہاں تم بار بار اوپر جاؤں کھانا ڈالنے دانا ڈالنے میں لیکن یہاں سیٹ اپ تو اوپر یہ نا چھت پہ تو میری پوری کوشش ہے کہ اس کو میں چھت پہ ہی لے جاؤں باقی تم لوگ کمیٹ میں بتائیں اس کو یہاں ہی رکھیں یا پھر ہم اس کو چھت پہ شفٹ کر دیں ابھی صفائی کری تھی یار یہ دیکھیں کیا حرکات ہے یہ ابھی صفائی کری تھی ساری ابھی کے ابھی واپسی تم نے یہ چھولے پا ٹورے ڈال دی ہے چلو یار تو یار چلو چھت پہ چلتے ہیں اس کی میں واپسی صفائی کر دوں پھر چھت پہ چلتے ہیں تو یار ان کی ٹری جو ہے دوستوں میں نے مٹھوں کی فٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اور ان کو چھاول بھی ڈال دی ہے اور پانی بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے میں اب تم سے ملاقات ہوتے ہیں توڑی دیر میں اب ہم چلتے ہیں یار سیٹ اپ پر تو لو بھائی ہمارے جو دو بلیک والے ہیں چنٹو منٹو ان دونوں کو کھولا باتا لیکن یہ ان کو بھائی کھول کے گئے کیونکہ میں جو ہوں دوستو وہ براؤنی کو کھول کے گیا تھا اور بھائی ایک اور چیز ہم جو ان کی فیڈ لے کر آگے ہیں دوستو ان کے لیے بچوں کے لیے ہمارے ان دونوں کے لیے اس کے لیے براؤنی کے لیے اور ان دونوں کے لیے کیونکہ ہمارے پاس یہی بچے ہیں ابھی چھوٹے جو مطلب میڈیم سائز میں ہیں تو ان لوگوں کو ہم یہ فیڈ دیں گے کچھ دن تک تاکہ ان کا جو سائز ہے وہ انکریز بھی ہو اور ان کے جتنے وہ جو بھی ان کے اندر قدائیت کی کمی ہو پوری ہو جائے چلو بھائی آجاؤ ہمارے ٹائگر لائگر تو اب ان دونوں کی باری ہے دوستو ان کو بھی میں نے فیڈی دی ہے وہ دیکھیں تو ان کو لگاتار ہم نے فیڈی کھلانی ہے تقریبا ایک ہفتہ میری کوشی چکے ان کو فیڈ پہ ہی چلاوں گا میں کیونکہ پھر یہ کم کھاتا ہے بہت یار اور باقی دانہ بھی ان کو دیں گے ہم بیچ بیچ میں ایک دو دن ریس کر کے باقی یار یہ دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ کوکٹیل کا میں دانہ لائے تھا یہ اس کے اندر اس لیے کیونکہ یار ہماری اس جگہ پہ نا یہ اتنی ساری چھوٹیاں آ رہی ہیں اور صرف کوکٹیل کی دانے میں آتی ہیں زیادہ تا مطبع دانے میں بھی ہیں پر دانے میں اتنی نہیں ہے جتنی کوکٹیل کے دانے میں پوری شوپر انہوں نے پھاڑ دی پھر اس کو میں نے اس میں کرا اور دھوپ میں رکھا تو ساری چھوٹیاں بھاگ گئے بھی اٹھا کے لائے ہوں میں کیونکہ کبوتر جو جنگلیاں ہمارے پاس میمان آگے اترتے ہیں وہ اس پہ ہاتھ ساف کر رہے تھا اچھا گا تھا تو ان کے لیے میں نے الگ سے دانہ رکھا ہے کہ بھائی تم یہ کھاؤ یہ چھوڑ دو یہ تو کم ہے یہ صرف ہمارے کوکٹیل کے لیے بھائی کھاؤکٹیل کا تو مجھے سمجھین یہ پتہ نہیں انڈے کیوں نہیں دے رہے تمہارا کیا سین ہے یا پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں پھر دوستو بریڈنگ فارمولا بنانا پڑے گا جو ہم نے پہلے بھی بجٹ اور کھاؤکٹیل کو دیا تھا اور وہ یاد ہوگا آپ لوگ پچھلی ویڈیوز میں میرے ہے تو تقریباً اس بات کو ایک سال انہیں کو آیا ہے تو اب مجھے لگ رہا سردیاں بھی آ رہی ہیں تو فوراں سے ان کو یار وہ فورمولا گنا کے علاقے میں دیتا ہوں تاکہ یار یہ بریڈنگ واپسی سے سٹارٹ کرنے اور ان کے بچے ہیں ان کے صرف ہمارے پاس ایک ہی پیر ہے وہ رہا وہ اور وہ بھی پتہ نہیں پیر ہے یا پھر دونوں نہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا دیکھتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں پر ابھی فلال یار یہ بالکل فار ہی ہے انڈے اگر کچھ بھی نہیں دے رہے ان کبوتروں کے نیچے جو ہم نے انڈے رکھے دینا دوستو یہ ان پہ بیٹھ ہی نہیں رہے بھائی یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے اب یہاں پڑے پڑے کے کھالی ہو جائیں گے تو میں کام کرتا ہوں یار توڑ بھی دیا ایک تم نے تو انڈوں کو نا میں آج رکھ دیتا ہوں ادھر ہی کائیں اور کل جو ہم ان کو کھانا دیں گے اس میں یہ انڈے ملا کے دیں گے کیونکہ انڈے ویسے بھی خراب ہو جائیں گے چھوٹے ڈان یہ دیکھو اس کی حرکت ہے دوستو کہاں سے اس سے لڑا ہے کیوں تنگ کرتے ہو اسے تمہاری سمجھ نہیں آتی ہے صدرے کا نہیں ہے اپنی حرکت اسے باز نہیں آتا اس کا دانہ دیکھو ماں پہ پڑا ہوئے بے کم صاحب ماں پہ رہی ہیں پر اس کو نہ اس سے لڑنے کی لگی رہتی ہے اس کے اندر کسی طریقے سے آئے گے اور تم نے اتنا گرا کے کھاتے ہوئے یہ دیکھیں دوستو کتنا زیادہ یہ ضائع کرتے ہیں بازرہ یہ سارا پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے اسی وجہ سے میں پہلے صفائی کرتا ہوں اور پھر ان کا یہ اٹھاتا ہوں تاکہ ضائع نہ ہوں کیونکہ وہ بیٹوں میں ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں پہلے صفائی کرتا ہوں پھر یہ اٹھائے کے ان کو واپسی اس کو صاف سترہ کر کے چھان کر کے پورا پھر واپسی ڈالتا ہوں کیونکہ بھائی دانہ ضائع ہے کھا کم راتا ہے اس ویسے میں نے چھوٹا دانہ اس کی بیگم کو دیکھو اندر ڈال دیا تاکہ آرام سے کھاتے رہے اور وہ چھوٹا چیتن جو ہے ہمارا وہ برابر میں ان کے آیا ہے تو دونوں کی آپس میں کچھ حلچہ چلتی رہتی ہے خیر سے یہ دونوں جو ہے ان کا میں تم لوگ کو ایک سین دکھانے والا تھا دوستو اتنے کوئی کیا بولوں کہ ان کو میں کھولتا ہوں کھانے پر ایسے ٹوٹ کے پڑتا ہے جیسے میں ان کو کھانا دیتا ہی نہیں ہوں دیکھنا زر آپ لوگ خود چلو بھائی آن چو اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ان کی حرکت ہیں دیکھیں آپ کس طریقے سے ٹوٹ کے پڑھیں آبیا بھائی میں کیا کھانا نہیں دیتا تمہارے کو اور اگر کسی کے سامنے اگر یہ ایسے پڑھیں ہوں بندہ کوئی بھی دیکھ کے بولے بھائی کیا کرتا ہے کیا کھانا نہیں دیتا یہ اس طریقے سے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں کھانے پر یہ دونوں خاص طور پر اور کوئی بھی نہیں یہ دونوں یہ دیکھو اپنے اٹکا بھی لیتا ہی ہے اتنی جلدی میں کھاتے ہیں یہ ایک دم سے جب بھی میں ان کو ڈالتا ہوں کچھ بھی ڈالوں اندر ڈالوں بھار میں چاہے دن میں ان کو پانچ ٹائم میں ڈالوں نہ تب بھی یہ پانچ وی ٹائم پر بھی ایسی ایک دم ٹوٹ کے پڑھیں گے آدت ہوتی ہے پر ان کی بہت زیادہ آدت ہے بھائی تو اس وجہ سے نا ان سے مج بہت زیادہ انسیکیورٹی ہونے لگی ہے کیونکہ پھر سامنے اللہ بتا نہیں کیا سمجھے تو یار یہ جگہ جو ہے دوستو ہم نے اپنے بلیکو کے لیے بنوائی تھی جو کہ تم لوگ پتا ہے اور پورا شیلٹر ایڈٹر اوپر اس کے لگوا دیا یہ دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے یہ پوری دیوار کھڑی کرا دی بلکل سیٹ ہے تو اب تم لوگ یار مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ کیا ہمیں بلیکو کو یہاں شفٹ کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ پہلے مٹی بھی ڈالے گی اور حمزہ نے جو ہے یہ میں دکھانا بھول گیا دیوار کھڑی کاری ہے بہت ہی نازک بلکل اپنے جیسی بلکل ہلکی بھول گی دیوار کھڑی کاری ہے اس نے میرے کو بولا بہت اچھی دیوار ہے ملا یہ دیوار کھڑی کاری ہے تم نے دیکھو یار دوستو یہ صرف ماننے میں ہی ٹوٹ سکتی ہے کیونکہ مجھے بلکل بھی پکی نہیں لگ رہی ہے ہلکی لگ رہی ہے کافی کیونکہ جس حساب سے اس نے سیمنٹ اس میں لگایا ہوئے ہیں عجیب طریقے سے اور بلکل بھی اس کو بنانے کا طریقہ نہیں ہے یار جی کس طریقے سے اس نے دیوار کھڑی کاری ہے خیر سے یار ہم دیکھتے ہیں اگر تم لوگوں نے بتا بولا کہ اس کو اپڑ لیا ہو تو میں اپڑ لیا ہوں گا پھر ہم یہ سارا صاف صفائی کر کے پہلے بلیکو کو شفٹ کرتے ہیں پھر اپنے انشاءاللہ اس کام میں لگتے ہیں پرسو ترسو سے انشاءاللہ میں وہ کام سٹارٹ کر دوں تو بھائی ہمارے سیٹ اپ کی سلطنت کے سلطان صاحب جو ہیں وہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں وہ دیکھیں کتے پیار سے کھا رہے ہیں نا پر جتنے پیارے ہیں نا اتنے ہی نا کیا بولوں ابھی خطرناک بھی ہیں تو خیر سے بھائی اس کو رہنے دیتے ہیں جلدی سے کھانا کھالے پھر اس کو ہم بند کرتے ہیں اور باقی دوستو باقی سب کو میں نے کھلا پلا کے بند کر دیا ہے اور ایک چیز تم لوگ کمنٹ میں لازمی بتا دو کہ بھائی بلیکو کو میں نے جو تم لوگوں سے پوچھا ہے شفٹ کروں یا نہیں تم لوگ بولو گے تو میں اپر چھت پر سیٹ اپ پر شفٹ کر دوں گا اپ اپنے پیٹ ہاؤس پر ٹھیک ہے تو لازمی بتاؤ تاکہ ہم اس کو کل یا پرسوں میں لازمی شفٹ کر دیں تم لوگوں نے اگر بول دیا تو ہم پرسوں انچاللہ اس کو شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہو بھی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئ اجازت اللہ حافظ ٹاٹا بابا مجھے سمجھے شاید پیچھو باگتے ہوئے آراملہ ڈھرئیے